واللزین آمنون جو ایمان والے ہوتے ہیں اشدو ان کو بے پراہ محبت خدا کی ہوتی ہے تو صحابہ میں ابو بکر اس میں بڑے یوروج پہ تھے آقا جی کے محبت کا اظہار اور تعلق اور لزین بہت لگی رہتی ہیں ابو بکر سے دیکھ پر بہت تو صحابہ نے نمازوں میں تیزی کی زمازیں زیادہ پڑھنے شروع کر دی روزیں زیادہ رکھنے شروع کر دی ہے کہ جیسے ابو بکر کے محبت کا معاملہ آقا سے ہے تعلق ہے ہمارا بھی ہو جائے یہ ان کے دل میں تمنہ پیدا ہوئی کہ نبی کریم ایک قدیم ہستی ہے کہ ابو بکر سے ان کا بڑا جوڑ اور بڑی پیار ہے اور جیسے ابو بکر سے پیار ہے ہم سے بھی ہو جائے ہم بھی نماز روزہ زیادہ پڑھیں لیکن جو نکتہ سے اصل نکتے کو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ نماز روزہ زیادہ شیطان نے بھی کیا تھا اس نے عبادت نہیں کی تھی نماز روزہ میں جب تک کہ محبت والا رنگ نہیں آتا نماز روزہ خطر میں ہوتا ہے شیطان خطر میں سے نہیں کیا نا اس میں نماز روزہ لاکھوں برس عبادت لاکھوں برس سجدے لاکھوں برس اللہ کی تصویر تقدیس لیکن اس میں محبت کا انصر نہیں تھا محبت کی بات نہیں تھا تو ابو بکر صدیق کو دیکھا انہوں نے تو نبی کریم کی محبت کا اس سے معاملہ رنگ دیکھا صحابہ کو رشق ہوا کہ ہماری بھی ایسے پیار نبی سے باتیں ہونی چاہیے کیونکہ آقا کبھی اشارے سے باتیں کرتے تھے اور آقا کا میلان بہت نظر آتا تھا ابو بکر کی طرف تو صحابہ نے نمازوں میں تیزی کی نمازیں میں روزہ زیادہ رکھتے شروع کیے ابو بکر بہت نمازیں پڑھ کے آگے نکل نہیں گیا ہے بہت نمازوں کی وجہ سے بہت روزہ اس نے رکھے اس وجہ سے آگے نہیں نکل گیا ہے ولیکن شین وقرہ فی قلب اس کے دل میں کسی چیز کی عجبت اتری ہوئی ہے یعنی اس کے دل میں عشق اور محبت اترا ہوا ہے کہ نماز روزہ سب کر لیتے ہیں نماز روزہ کے ساتھ اگر محبت نہیں وہ نماز روزہ خطرے میں ہے کہ نماز روزہ تو کیا ہے لیکن محبت نہیں پیدا ہوئی اندر وہ ہونی چاہیے پھر نماز روزہ نورن علا نور ہے سونے پر سوہا گا اگر محبت بیچ میں نہیں کسی وقت آدمی مرتد ہو سکتا بدل سکتا ہے شیطان میں سب نماز روزہ تھا محبت کا یہ مادہ نہیں تھا اس میں جس سے وہ برباد ہوا تو ہمارے اندر نماز روزہ ہیں بات بات کہتے ہیں محبت کا انصر نہیں ہے محبت کا انصر قربانی سے پتہ چلتا ہے ابو بکر کوئی زیادہ نیتے نہیں پڑتے تھے کوئی زیادہ ایسا نماز روزہ میں تیز نہیں تھے لیکن قربانی کا وقت آتا تھا سب سے آگے اور آقا نے بتایا ان کو میری نظر سب سے ایک ہے جیز میں ابو بکر زیادہ محبت کرتا ہوں وہ بھی تو کرتا ہے میں کرتا ہوں تم اس کی طرح کرو تمہارے سے بھی کرو میری نظر ایک ہے یہ کمی تمہاری طرف سے ہے یا ابو بکر جیسا کر کے دکھاؤ ابو بکر جیسا بند کے دکھاؤ تو آقا نے پھر ان کو امتحان میں ڈالا امتحان میں ابو بکر ہر جگہ سب سے آگے آتے تھے جیسے کہا کچھ ضرورت ہے کسی جیسے کچھ ہو سکے اگر تمہارا آدھا مار رہا ہے کوئی کچھ لہا ہے ضرورت تو نہیں تھی بتانا تھا تمہارا ابو بکر کا فرق دیکھو اب یہ کیا کرے گا سارا گھر خاری کر کے خوشی سے آئے باپ نابینا تھا کچھ اس کی چند دلم تھے رکھا ہوئے تو وہ بھی اٹھا کے لئے وہاں پتھر رکھا ہے سب سے زیادہ اب قربانی میں حصہ لیا بتاؤ اور صحابہ دیکھ رہے تھے واقعہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ ہے پھر پوچھا کیسا اچھا جواب دیا کہا ما ترکت لے اہلے کا کہ ہم نے ترتیب دکھا یہ گھر کا خیال کرنا اولاد کا سب کا خیال کرنا تم نے گھر میں کچھ رکھا بھی ہے کیسا اچھا جواب دیا کہ ترکت اللہ ورسول گھر میں اللہ ہیں اور آپ ہیں ہماری تو آج کمی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے سب کچھ ہے آپ ہیں تو سب کچھ ہے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہیں سب سے پوچھا ہر ایک نے اچھی بات کہ کسی نے کہا پانی صدقہ کرنا چاہتے ہیں کسی نے کہا ہاں زودے رکھنا چاہتے ہیں ساتھ گریبوں میں جہاد کرنا بہت سی کہا اب وہ بگت کہ تم کیا چاہتے ہیں اسی کا ساری امت کا ایمان ایک طرف ابو بکر کا ایک طرف کہا میں چاہتا ہوں آپ سے دور نہ ہٹوں پاس ہی رہوں چمٹائی رہوں آپ کے پاس ہٹوں اور رہوں تو غفلت نہ ہو چوکس چوبیس گھنٹے آنکھ آپ پر لگی رہے دیکھتا رہوں آپ کے پاس رہوں دیکھتا رہوں اور جو کچھ میرے پاس وہ سب آپ پر خرچ کرتا رہوں نسار کرتا رہوں میرے پاس آپ کی سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے آئے میرے پاس حضرت محمد کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے سبحانہ اللہ ہم کو اب کبی اس میں حصہ دے انشاءاللہ بلبل کے لیے پول بس ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس کچھ نہیں چاہیے اس کی اسی گھر کا سارا کچھ لیا ہے گھر میں کیا ہے گھر میں اللہ حضرت محمد صفاہم تو باتو یہی چیز ہے ماشاءاللہ 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 اس کی ساری امت کا یہاں اسی کہنے کہا میں خدا سے زیادہ کسی سے گہری محبت کرتا یعنی خدا کی محبت آکر اشارہ کیا مجھ پر غالب ہے خدا کسی سے گہری محبت کرتا تو ابو بکر کے ساتھ کرتا کہ محبت تو ہے لیکن گہری محبت خدا سے ہے اور خدا کے بعد کسی سے گہری محبت کرتا تو ابو بکر سے کرتا محبت کرتا